شائر نے کیا خوب کہا ہے اگر فردوس برو اے زمی آس امی آس تو امی آس تو امی آس اس وقت ہم موجود ہیں آر او ویلی میں جو کہ حال ہی میں آر او ویلی کو آوارڈ ملا تھا بیسٹ ٹورسٹی ویلیج کا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آر او ویلی کو جو کی سرکار کی طرف سے ایفرڈ سو رہے ہیں اس کو اچھا بنا نہیں کی لیکن ابھی بھی یہاں پہ کچھ چیزیں کچھ چیزوں کی کمی ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گوڑے بان ہے جو گولے ہے وہ بلکل سائیڈ میں ہیں اور جو گوبر وجہ رہا ہے سفائی کا اس طرح سے جو ہے وہ خیال نہیں رکھا گیا ہے پولس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے تھے کہ یہاں پہ ہاسپیلٹ کی فیصلی نہیں ہے کمیونکیشن گیپ یہاں پہ ہے کمیونکیشن کے لحاظ سے کافی دکت ہے یہاں پہ ہے لیکن اوار اگر ہم دیکھیں تو آر او ویلی جو ہے کافی خوبصورت ویلی ہے اور یہاں پہ توسٹ جو ہے وہ بلی تعداد میں آتے ہیں تو ایسے میں سرکار کو چاہیے کہ اس ویلی کو اور سوارنے کے لیے موزید ایفورٹس کرے ہیں جو ہے جو ہے جہاں پہ گوڑے رکھے جاتے ہیں وہ بلکل سرکار کو چاہیے کہ ان کے لیے ایک الگ جو رہا رکھیں اور دوسرا یہاں پہ سفائی کا خاص خواہ رکھیں کیونکہ اگر یہاں پہ سفائی رہے گی تو اب یہاں پہ زیادہ جو ہے وہ ٹورسٹ آئیں گے اور ہم لگاتا ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ویلی کتنی خوبصورت ہے حالانکہ جو یہاں پہ ٹورزم سٹیکھولرز ہے اگر ہم گوڑے بانوں کی بھی بات کریں تو وہ بھی یہاں سے اپنا روزگار کماتے ہیں اور ٹورسٹی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں گوڑوں پہ چڑھنا اوپر جانا کیونکہ یہاں پہ اسے یہاں سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی تو ایک واحد سادن جو ہے وہ گوڑوں کا ہی ہے لیکن ایسے میں سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ خاص خیال رکھے ایفورٹس کرے تاکہ جو یہاں پہ صفائی ہے اس کا خاص خیال رکھے اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ریسٹورنٹ جو کھلا ہے دانا پانی تاکہ جو باہر سے یہاں پہ ٹورز چاہتے ہیں ان کو کافی دکتیں ہوتی تھی وہ اس طرح کا فوڑ جو ہے ان کو اس طرح کا فوڑ نہیں ملتا تھا جو وہ چاہتے تھے تو اس کے لئے ان کو واپس جو ہے وہ پہل گام جانا پڑتا تھا لیکن اب یہاں پہ دانا پانی بھی کھل گیا ہے جو کہ پیور بیج ہے تو جتنی بھی باہر سے یہاں پہ ٹورز چاہیں گے ان کے لئے یہ شودہ یہاں پہ ہے لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اگر یہاں پہ سرکار جو ہے جس طرح سے ابھی اس کو بیسٹی ٹوریسٹی بلیج کا ایوارڈ اس جگہ کو ملا ہے ضرورت ہے کہ اس جگہ کو اور ڈیولپ کیا جائیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر کی ریاستوں میں جو اس طرح کے ہل سٹیشن ہوتے ہیں وہاں پہ تمام طرح کی فیصلی ہوتی ہے اور ٹوریسٹی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ سٹے کریں لیکن یہاں پہ سب سے بڑی جو دکت ہے وہ ہیلت کیر کی ہے کومنیکیشن کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے بڑے ہوتل نہیں ہے ہوتلوں کی یہاں پہ کمی ہے رہنے کی اور یہاں پہ اس طرح کی بیوستہ نہیں ہے تو ایسے میں سرکار کو چاہیے ان تمام سجداؤں کو یہاں پہ مہیا کرائے توشٹیوں کے لیے اور اس ڈیسٹیشن کو مزید ڈیولپ کرے تاکہ باہر کے راجوں سے جب بھی کوئی یہاں کشمیر گاٹھی کی اور آئے تو وہ آنا ضرور پاسند کریں وہ یہاں پہ ضرور آئے اور دوسرا قدرت میں اس جگہ کو کافی بڑی خوبصورتی سے نوازہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے یہاں پہ جو ہے وہ پہاڑ ہے سنو پیکر ماؤنٹین ٹیٹس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نظر بڑھ بھی یہی پہ جاتے ہیں جب تار سرمارسل گلیشر ہے بتا دے کہ وہ اسی سائیڈ ہے جس کے لیے یہاں پہ ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں اور جو سرمہ نے بھی یہاں پہ جو ہے وہ ونٹر کے انشور کی گئی ہے پھر پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سیکنگ وغیرہ ہوتی ہے لیکن ایسے میں اب سرکار کے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ اس جگہ کو مزید ڈولپ کرے تاکہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئے اور جو فیسلٹیز ہیں ان کو باہر رکھے تاکہ ٹورسٹوں اور یہاں کے لوگوں کو کوئی دکت نہ ہو فیلحال اس شمارے میں اتنا ہی